مووی سروح ہوتی ہے اور ہم جان نام کا ایک پروفیسنل کلر کو دیکھتے ہیں جو پیسے لے کر کسی کو بھی مار سکتا ہے اور وہ کرائیم کی دنیا کا سب سے مہنگا کلر ہے۔ جان اپنی اس کام سے کافی زیادہ پیسے کمانے کے بعد اب اس نے ریٹائرمنٹ لے لی کیونکہ وہ اپنی پتنی کے ساتھ ایک سکون کی زندگی جینا چاہتا ہے۔ جان کی پتنی کا نام نداشہ ہے۔ ایک دن جان کی پتنی کہتی ہے کہ میں اپنی ایک بیسٹ فرنڈ نورا کے ساتھ کچھ دنوں کے لیے باہر گومنے جا رہی ہوں۔ اسی لیے میں چاہتی ہوں کہ تم اس کی سٹیپ بیٹی کا خیال رکھو کیونکہ اس کا فادر ڈیوورس کے بعد ہمیشہ کے لیے اس سے دو چلا گیا ہے۔ اس لڑکی کا نام سنگ یون ہے اور وہ سیونٹین سال کی ہے۔ یہ سن کر جان کہتا ہے کہ وہ لڑکی سیونٹین سال کی ہے اور وہ اپنا خیال خود ہی رکھ سکتی ہے۔ لیکن نتاشہ کے بار بار فورس کرنے پر جان اس لڑکی کی بیبی سٹنگ کرنے کے لیے راضی ہو جاتا ہے۔ لیکن اندر سے اسے یہ کرنا پسند نہیں تھا کیونکہ وہ کسی انجان لڑکی کو اپنی گھر میں رکھنا نہیں چاہتا تھا۔ اگرے دن جان اپنی پتنی نتاشہ اور نورا کو ائرپورٹ پر چھوڑتا ہے اور شام کے سمیں وہ سنگ یونٹ کو ایک کافی شاپ سے لینے جاتا ہے۔ گھر جاتے سمیں سنگ یونٹ جان سے کہتی ہے کہ آج رات میں اپنی فرینڈ کے گھر رہنا چاہتی ہوں۔ یہ سن کر جان بھی اس کے لیے مان جاتا ہے لیکن جانے سے پہلے جان سنگ یونٹ کو کچھ پیسے دیتا ہے اور پیسوں کے ساتھ ساتھ وہ اس کے والٹ میں ایک ٹریکنگ ڈیوائس بھی ڈال دیتا تاکہ سنگ یونٹ کی لوکیشن اسے پتا چلتے رہے۔ جان سنگ یونٹ اور اس کی فرینڈ کو مال کے پاس چھوڑ کر اپنے گھر چلا جاتا ہے لیکن آدھی رات کو سنگ یونٹ جان کو کال کرتے ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ اس کے پیٹ میں تیز درد ہو رہا ہے اس لیے جان جلدی سے اس کی مدد کرنے کے لیے آئے۔ جان جب اپنی نیند خراب کر کے یہاں پر آتا ہے تو وہ دیکھتا کہ سنگ یونٹ تو اپنے بائی فرینڈ کے ساتھ انجوئی کر رہی ہے۔ یہ دیکھ کر جان اندر ہی اندر کافی غصہ ہوتا ہے اور یہ سمجھ جاتا ہے کہ سنگ یونٹ نے اسے بے فکوک بنایا ہے تاکہ وہ اس کے ساتھ واپس گھر جا سکی۔ جان اسے کہتا کہ تم تو اپنی بیسٹ فرینڈ کے گھر جانے مالی تھی لیکن سنگ یونٹ اس کی باتوں کا کوئی بھی جواب نہیں دیتی کیونکہ وہ فون میں کسی سے چیٹ کر رہی ہے۔ اب یہ ساری چیزیں دیکھ کر جان کو خود پر کافی غصہ آتا ہے لیکن وہ اپنے غصے پر کنٹرول کرتا ہے۔ سنگ یونٹ اسے یہاں سے جانے کے لیے کہتی ہے کیونکہ اس کی ایک دوسری فرینڈ اسے اپنی گھر بلا رہی تھی اب جان یہاں سے جانے رہتا ہے لیکن وہ دیکھتا ہے کہ سنگ یونٹ اپنے بوائی فرینڈ کے ساتھ کہیں جا رہی ہے۔ جان سمجھ جاتا ہے کہ سنگ یونٹ نے اسے پھر سے بے وقوف بنایا ہے اس جگہ کا ماحول کافی زیادہ خراب تھا اور جان کو یہاں اپنی رسپونسیبیلٹی کا خیال آتا ہے اس لیے وہ سنگ یونٹ کے پیچھے جاتا ہے۔ جان کو جلد ہی سنگ یونٹ کی لوکیشن پتا چل جاتی ہے کیونکہ اس کے والٹ میں ایک ٹریکنگ ڈیوائس تھی۔ جان یہاں ایک سنسان جگہ پر آتا ہے۔ اندر ہم دونہ نام کی ایک لڑکی کو دیکھتے ہیں جو سنگ یونٹ سے کہتی ہے کہ اگر تم میرے کلائنٹ کو خوش کر دو تو میں تمہیں دو سو دالر دوں گی۔ یہاں ہم جان پاتے ہیں کہ سنگ یونٹ کا بوائی فرینڈ جان بوجھ کر اسے یہاں پر لے کر آیا ہے۔ دونہ سنگ یونٹ کو دھمکی دیتی ہے کہ اگر تم نے میرے بات نہیں مانی تو میں تمہیں یہاں سے جانی نہیں دوں گی۔ یہ سن کر سنگ یونٹ اسے گالی دیتی ہے۔ دونہ اسے تھپر مارنے والی تھی کہ تب ہی یہاں پر جان آ جاتا ہے۔ جان ان سب سے کہتا ہے کہ اگر سنگ یونٹ کو ذرابی کھلو جائی تو میں تم سب کو نہیں چھوڑو گی۔ سنگ یونٹ کا بوائی فرینڈ جان کو ایک معمول انسان سمجھ کر اس سے لڑنے کے لیے آتا ہے۔ لیکن جان جو کی ایک پروفیسٹر فائٹر ہے اور وہ بڑے ہی آسانی سے اس کی چاکو لے لیتا ہے اب یہاں موجود سبھی لڑکے جان سے لڑنے لگتے ہیں اور جان بڑے ہی آسانی سے سب کو دیفیٹ کر دیتا ہے۔ جان سبھی کو یہاں سے جانے کے لیے کہتا ہے لیکن اچانک سے دونہ اس پر ایک چاکو سے سٹیپ کرتی ہے لیکن اس سے جان کی اوپر کوئی بھی فرق نہیں پڑتا۔ جان دونا کو ایک پنچ مارتا ہے اور وہ بے ہوش ہو کر نیچے گر جاتی ہے۔ اب جان سونگ یون کو لے کر یہاں سے نکل جاتا ہے۔ جان کی اس کام سے سونگ یون اب اسے ایک اچھا انسان ماننے لگتی ہے جس سے دونوں کے بچ کافی اچھی دوستی ہو جاتی ہے۔ رات میں دونوں دنر کرنے کے لیے باہر جاتے ہیں۔ گھر لوٹتی سمیہ راستے میں انہیں پولیس چیکنگ دکھائی دیتی ہے۔ یہاں آفیسر لی جان کی کار رکھ کر اس سے کچھ پوچھتاچ کرتا ہے۔ آفیسر لی جان کو بتاتا ہے کہ یہاں کچھ کالج سٹوڈنس کا مردر ہوا ہے۔ اس لیے یہاں پر چیکنگ چل رہی ہے۔ تھوڑی سوال جواب کے بعد لی اسے یہاں سے جانے دیتا ہے۔ تب وہ انٹرنیٹ سے اس گھتنا کی جانکاری نکالتا ہے۔ جس سے اسے پتا چلتا ہے کہ وہ وہی لڑکے تھے جنہیں اس نے کل رات پیتا تھا۔ یہ نیوز پڑھ کر جان کو ان لڑکوں کے لیے تھوڑا بیل فیر ہوتا ہے۔ اگلی صبح لی جان سے پوچھتاچ کرنے کے لیے اس کے گھر آتا ہے۔ کیونکہ اسی جان کی اوپر شک تھا۔ لی جان کو ایک سی سی ٹی وی فوتش دکھاتا ہے جس میں اس کی کار جا رہی ہوتی ہے۔ لی کہتا ہے کہ کرائم سین کے پاس والی روڈ پر کل رات تمہاری کار کیا کر رہی تھی۔ یہ دیکھ کر جان بڑے ہی چاراکی سے اس کا جواب دیتا ہے کہ کیول میری ہی کار اس راستے سے نہیں گئی ہے۔ بلکہ اور بھی کاریا تھی جو وہاں سے گئی ہے۔ لی اسے ایک اور فوتش دکھاتا ہے جس میں سنگ یون انہیں لڑکوں کے ساتھ تھے جن کا کل رات مرڈر ہوا تھا۔ لیکن فوتو صاف نہ ہونے کی وجہ سے جان اسے ٹال دیتا ہے۔ لی کے اتنے سٹیک انویسٹیگیشن سے جان کو اس پر شک ہونے رکھتا ہے۔ لی کے جانے کے بعد سنگ یون جان سے سوری بولتی ہے کیونکہ وہ بہت ہی در گئی ہے۔ سنگ یون کا درہ ہوا چہرہ دیکھ کر جان کو ایک لڑکی کی یاد آ جاتی ہے جس سے وہ پاسٹ میں ملا تھا۔ یہ لڑکی جینے کی ساری امید چھوڑ چکی تھی اور آتما حتیہ کرنے جا رہی تھی۔ لیکن جان اسے ایسا کرنے سے منع کرتا ہے اور سب کچھ بھلا کر اسے زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے کہتا ہے۔ تب ہی یہاں دونہ سنگ یون کو کال کرتی ہے وہ جان سے بات کرتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ سب لڑکی مر چکے ہیں اور جو چاکو تم نے ان لڑکوں سے چھینہ تھا اس پر تمہاری انگوڑیوں کے نشان ہے۔ مطلب کی اگر وہ چاکو میں نے پولس کو دے دے تو تم مصیبت میں پڑھ سکتے ہو۔ دونہ کہتی ہے کہ اگر ایک گھنٹے کے اندر تم میری بتائی ہوئی جگہ پر نہیں آئے تو میں اس سارا ثبوت پولس کو دے دوں گی۔ یہ سن کر جان دونہ سے ملنے کے لیے تیار ہوتا ہے اور جانی سے پہلے وہ سنگ یون کو ایک بریسلٹ دیتا ہے جس کے اندر ایک ٹریکنگ ڈیوائس ہے۔ سنگ یون کو اکیلہ چھوڑ کر جان دونہ سے ملنے کے لیے نکل جاتا ہے۔ جان ایک بلڈنگ کے پاس آتا یہاں آ کر اس کی ملاقات جان نام کے ایک آدمی سے ہوتی ہے جو کہ دونہ کا کزن ہے اور اس کا کام اندر ایچ لڑکیوں کو کدنیپ کر کے انہیں بیچنے کا ہے۔ جان اپنے ایک آدمی سے جان کو جان سے مارنے کے لیے کہتا ہے لیکن جان بڑے ہی آسانی سے اس کے آدمی کو دیفیٹ کر دیتا ہے۔ جان دونہ سے وہ چاکو مانگتا ہے جس پر اس کے فنگر پرنٹ ہے لیکن دونہ اسے دیلے سے منع کرتی ہے۔ یہ دیکھ جان جان کے آدمی کو توچر کرنے لگتا ہے جسے دیکھ جان در جاتا ہے اور وہ چاکو کو جان کے پاس پھیک دیتا ہے۔ جان جب چاکو لینے کے لئے نیچے چھوکتا ہے تب ہی اچانک سے جانگ اس پر گولے چلاتے ہوئے یہاں سے بھاگنے لگتا ہے چاکو لے کر جان جلدی سے جانگ کے پیچھے جاتا ہے یا جان کی ملاقات ایک فائدر سے ہوتی ہے جو اس کے برابری کا ٹک کر دیتا ہے لیکن جان اسے بری طرح سے غائل کر کے یہاں سے چلا جاتا ہے فائٹ کی بعد جان سیدھا اپنے گھر آتا ہے گھر آ کر اسے پتا چاہتا ہے کہ یہاں پر کئی ساری لوگ آئے تھی جو سونگ یون کو کڈناپ کر کے لے گئے ہیں جان جلدی سے سونگ یون کے ٹریکنگ بریسلٹ کی ذریعے اس کی لوکیشن کا پتا رگاتا ہے اور پھر اپنی گنس لے کر وہاں جانے کے لئے نکل جاتا ہے جان ایک سنسان گلی میں آتا ہے یہاں جان سیدھا حملہ کرتا ہے جسے دیکھ دونہ یہاں سے بھاگنے لگتی ہے لیکن جان اسے پکڑ لیتا ہے جان اسے پوچھتا ہے کہ سونگ یون کہاں پر ہے دونہ کہتی ہے کہ اگر تم نے مجھے مارا تو میرے ساتھ ہی سونگ یون کو مار دیں گے جس کے بعد تمہیں اس کی لاش بھی نہیں ملے گی یہ سن کر جان اسے نہیں مارتا بلکہ اسے توچر کرنے لگتا ہے جس کے بعد دونہ جان کو سارا سچ بتانے لگتی ہے وہ کہتی ہے کہ ہمارا کام اندر ایچ لڑکیوں کو کڈناپ کر کے انہیں بیچنے کا ہے سونگ یون ایک اٹریکٹیو اور واجن لڑکی ہے جو کسی کو پسند آئی تھی اور اس کلائنٹ نے ہمیں دھیر سارے پیسے دیئے ہیں تاکہ ہم سونگ یون کو کڈناپ کر کے اس کے پاس لے جا سکیں اور کلائنٹ کے دیمان کے مطابق ہم انہیں لڑکیاں سپلائی کرتے ہیں جان اسے پوچھتا ہے کہ آخر سونگ یون کہاں ہے تب دونہ اسے ایک ہوتل کا پتہ بتاتی ہے جہاں سونگ یون کو رکھا گیا تھا جان اس سے اس کلائنٹ کا نام پوچھتا ہے جس نے سونگ یون کی دیمان کی تھی تب دونہ کہتی ہے کہ میں اس آدمی کو نہیں جانتی بلکہ میرا باس اسے جانتا ہے اب جان اس ہوتل کی طرف جانے لگتا ہے جب پر سونگ یون کو رکھا گیا تھا جان کو جانے کے بعد یہاں پر پولیس آتی ہے آفیسر لی جب یہاں کی تلاشی لیتا ہے تب اسے ایک کمرے میں دونہ دکھائی دیتی ہے جو کہ اب مر چکی تھی دوسری طرف جان اس ہوتل میں پاچھ جاتا ہے اور وہ جیسے ہی اندر جاتا ہے تو یہاں موجود لوگ اس پر حملہ کر دیتے ہیں جان ایک پروفیسنل فائٹر اور کلر بھی ہے جو بڑے آسانی سے اکیلے ہی ان سب کو مار گراتا ہے لیکن سونگ یون اس ہوتل میں بھی نہیں ہوتی یہاں جان کے سامنے ایک آدمی آتا ہے جس کا نام یوری ہے اور یہ بھی ایک پرو فائٹر ہے یوری رشن مافیا کے لیے کام کرتا ہے اور وہ جان سے کہتا ہے کہ کل صبح آت بجے سونگ یون کو ایک شپ کے ذریعے رشیہ بھیج دیا جائے گا لیکن تم اسے بچا نہیں پاؤ گے کیونکہ میں تمہیں یہاں پر مار دوں گا جان سونگ یون کو بچانا چاہتا تھا اس لیے وہ یوری سے لڑائی نہیں کرتا اور یہاں سے جانے لگتا ہے لیکن یوری اس کے پیچھے جاتا ہے اندر دونوں کے بیچ ایک لمبی فائٹ ہوتی ہے اب کیونکہ دونوں ہی ایک پروفیسنل فائٹر تھی اس لیے دونوں ایک دوسرے کو برابر کی تک کر لیتے ہیں موقع پا کر جان یوری کو ایک رسی سے باندھ کر کھڑکی سے نیچے کوچ جاتا ہے وہ ایک کار کے اوپر گرتا ہے جو آفیسر لی کی تھی آفیسر لی جان کو گن پوائنٹ پر لیتا ہے اور اسے اپنے ساتھ پولیس ٹیشن چلنے کے لیے کہتا ہے لیکن جان بڑے ہی چالاکی سے اس کی گر لے لیتا ہے اور اسے بندی بنا کر اسی کی کار سے سونگ یون کو بچانے کیلئے نکل جاتا ہے کچھ سمیں بعد جان اس کارگو پورٹ پر آ جاتا ہے جہاں سے سونگ یون کو رشیہ بھیجا جا رہا تھا جان کو یہاں ایک کار کے اندر سونگ یون دکھائی دیتی ہے جان جلدی سے ان سبھی گینگسٹر کے اوپر حملہ کرتا ہے جنہوں نے سونگ یون کو کڈنیپ کیا تھا ان لوگوں کو مار کر جان سونگ یون کو بچا لیتا ہے لیکن تب ہی جانگ ان پر حملہ کرتا ہے پر جان اسے بڑی طرح سے پیت دیتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ آخر وہ کون ہے جس نے سونگ یون کی دیمان کی تھی لیکن جنگ اسے کچھ بھی نہیں بتاتا جس کے بعد جان اسے شوت کر دیتا ہے یہ ساری چیزیں دیکھ کر لیڈل رہا ہوتا ہے جان جب جنگ کی تلاشی لیتا ہے تب اسے ایک موبائل ملتا ہے اور جن نے آخری کال آفیسر لی کو ہی کیا تھا جان یہاں سمجھ جاتا ہے کہ آفیسر لی بھی انہی لوگوں کے ساتھ ملا ہوا ہے جو لوگ لڑکیوں کی تذکری کرتے ہیں جان لی سے کہتا ہے کہ تم مجھے اس آدمی کے بارے میں بتاؤ جو ان سب کا رائٹ ہینڈ ہے ورنہ میں یہ موبائل میڈیا کو دے دوں گا جس کے بعد تمہارا سارا سچ لوگوں کے سامنے آ جائے گا کہ تم ایک کرپٹ آفیسر ہو جو لڑکیوں کی تذکری کرنے میں ایک گینگ کی مدد کرتے ہو اب اس جگہ پر پولس کی ایک ٹیم آ رہی تھی اس لئے لی اس کی بات مان لیتا ہے لی آفیسرز کو یہاں ہوئی سب ہی چیزیں ایک پولس آفیسر کو بتاتا ہے اور سونگ یون کے ساتھ ساتھ جان کو بھی ہسپٹل بھیج دیتا ہے ہسپٹل میں جب سونگ یون کو ہوش آتا ہے تب وہ جان سے معافی مانگتے ہیں اور کہتی ہے کہ یہ سب میری وجہ سے ہو رہا ہے لیکن جان اسے شانت کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اس میں تمہاری کوئی بھی گلتی نہیں ہے ہسپٹل میں لی جان کو بتاتا ہے کہ تم نے سونگ یون کو بچانے کے لیے جتنے بھی مرر کیے ہو میں نے ان سبی کو دبا دیا ہے جان کہتا ہے کہ مجھے اسی دن پتا چل گیا تھا کہ تم دونہ کی باس کے لیے کام کرتے ہو کیونکہ میں نے تمہارے کار کے دنگی میں دونہ کی درباری دیکھی تھی تم جانتی تھی کہ اگر پولس کو دونہ کی باری میری تو وہ انویسٹگیشن کر کے اس کے باس کو پکڑ سکتے تھے اس لئے تم نے دونہ کی باری وہاں سے ہتا دی یہ سب جان کر لی کافی حیران ہوتا ہے جان کہتا ہے کہ تم مجھے ان ریشین مافیا کے بارے میں جان کاری لا کر دو جو لڑکیوں کی تذکری کرتا ہے پہلے تو لی ایسا کرنی سے منع کرتا ہے کیونکہ یہ بہت جوکم بڑا کام ہے لیکن پھر لی اس کی بات مان لیتا ہے کیونکہ جان کے پاس اس کے خلاف سگوٹ تھے جو اس کے پورے کریئر کو ختم کر سکتا ہے دوسرے دن لی جان کو کال کرتا ہے اور اسے ایک خوٹل کا پتا دیتا ہے جہاں پر پاک نام کا ایک آدمی رکا ہوا ہے پارک اسی گینگ کا میمبر ہے جو اندریج لڑکیوں کو کڈنائپ کر کے انہیں رسیہ بیجتا ہے ادھر پارک کو بھی پتا چل جاتا ہے کہ انٹرپول آفیسر کو اس کی تکائنے کے بارے میں پتا چل گیا ہے اس لئے وہ جلدی سے یہاں سے اس خوٹل سے نکلنے رہتا ہے لیکن تب ہی یہاں پر جان آ جاتا ہے جان ایک ایک کر کے اس کے سبھی آدمیوں کو مار کر آتا ہے اور پاک کو پوری طرح سے پیٹ کر اس سے اس آدمی کے بارے میں پوچھتا ہے جس نے سنگ یون کی دیمان کی تھی پارک یہاں ایک لیڈی کو کال کرتا ہے جو کی ان کے دھندے میں انوارڈ ہے اور اسی یہ لوگ پگ ماما کی نام سے جانتے ہیں پگ ماما کے کال کی سرے جان کو پتا چلتا ہے کہ سنگ یون کی دیمان کرنے والا ایک جج ہے جس کا نام کم ہے پارک یہاں جان کو بتاتا ہے کہ ہم لوگ اندر ایچ لڑکیوں کو کدناپ کرتے ہیں جس کے بعد انہیں جج کے پاس بیچ دیا جاتا ہے جج ان میں سے کسی ایک لڑکی کے ساتھ انجوئی کرتا ہے اور پھر باقی بچی لڑکیوں کو رشیہ اور ایشیا میں کافی زیادہ پیسوں میں بیچ دیا جاتا ہے پاک سے ساری انفومیشن لینے کے بعد جان اسے بھی مار دیتا ہے جان یہاں کسی کو کال کرتا ہے اور وہ ترنت ہی انہیں یہاں پر آنے کے لیے کہتا ہے کچھ ہی سمیں میں یہاں پر ایک ٹیم آتی ہے اور وہ لوپ جلدی سے کرائم سین والے جگہ کو اچھے سے صاف کرتے ہیں اور یہاں موجود سبھی در بوریس کو ٹکانے لگاتے ہیں تاکہ یہاں پر کوئی بھی ثبوت نہ بچے دراصل ابھی یہاں پر جو ٹیم آئی تھی ان کا کام ہی یہی ہے کرائم سین کو اچھے سے صاف کرنا تاکہ کوئی بھی ثبوت یہاں نہ بچے یہ ٹیم کیول گینگسٹر اور مافیا کے لیے کام کرتے ہیں اس کے بعد جان اپنے ایک ساتھی سے ملنے کے لیے آتا ہے جس کا ہتھیاروں کا کاروبار ہے جان اس سے ایک بڑی سنائپر کر لیتا ہے اور اب جان پوری طرح سے تیار تھا تب ہی لیے جان کو کال کرتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ وہ جج جو ان سب کا ماسٹر مائنڈ ہے وہ سینچرل دسٹریٹ لوگ کا پریسیڈنٹ ہے اور اس کی پہچان بڑے بڑے پیلیٹیشن کے ساتھ ہے اس لیے میں اس سے پنگا نہیں لے سکتا لیکن جان اس کا پتہ لیتا ہے کیونکہ یہ ایک پروفیسنل کلر ہے جو کسی بھی پیلیٹیشن یا پھر آفیسر سے نہیں ڈلتا لی یہاں یہ بھی بتاتا ہے کہ سونگ یون کے پتا ایک کار ایکسیڈنٹ میں مارے گئے تھے جس کے بعد سونگ یون اب اپنی سو تیری ماں کے ساتھ رہتی ہے لی سے ساری جانکارے لینے کے بعد جان اس خوتل کے پاس پہنچتا ہے جہاں جج کی مہورٹ لڑکیوں کے ساتھ رومانس کر رہا تھا جان اپنی سنائپر سے جج کے سبھی آدمیوں کو ایک ایک کر کے مار ڈالتا ہے بگ ممہ نے جج کو خوش کرنے کے لیے یہاں پر ایک نئی لڑکی کو پھیجا تھا جان اندر آ کر بینہ رکے سبھی لوگوں کو مار رہا تھا یوری بھی یہاں پر موجود ہوتا ہے جو جان پر گولیاں برسانے لگتا ہے دونوں کی بیچ یہاں پر فائرنگ شروع ہو جاتی ہے یہاں پر آفیسر لی بھی ہوتا ہے جو جان کے ساتھ تھا لیکن موقع پاتے ہی وہ جان کو گن پوائنٹ پر لے لیتا ہے یوری جان کو پکڑ کر جج کے سامنے لاتا ہے جان جج سے پوچھتا ہے کہ کیا تم وہی آدمی ہو جس نے سنگیون کی دیمان کی تھی یہ سن کر وہ صرف ہستا ہے جج لی سے جان کو مارنے کے لیے کہتا ہے لی جان کو لے کر باہر آتا ہے تب ہی جان اس پر حملہ کر دیتا ہے باقی لوگ بھی یہاں جان کو مارنے کے لیے آتے ہیں لیکن جان ان سب سے فائٹ کرتا ہے اور کچھ ہی سمجھ میں سب ہی کو مار دیتا ہے وہ لی سے کہتا ہے کہ میں نے سرندر اس لیے کیا تھا تاکہ میں جج سے مل سکو جان یہاں لی کو مار دیتا ہے تب ہی یہاں پر یوری آتا ہے اور اس پر گولیاں چلانے لگتا ہے دونوں کے بیچ ایک لمبی فائٹ ہوتے ہیں اور جان یوری پر بھاری پڑتا ہے وہ یوری کو بڑی طرح سے گھائل کرتا ہے اور انت میں اسے مار دیتا ہے اب جان جج کے کمرے میں آتا ہے جج سمجھ جاتا ہے کہ جان اسے مار دے گا اس لیے وہ جان کو پیسوں کا لالنس دیتا ہے اور اسے اپنے ساتھ کام کرنے کا افر دیتا ہے جان جج سے پگ ماما کی بارے میں پوچھتا ہے تب جج اسے بتاتا ہے کہ پگ ماما میرا ساتھ مل کر اس تھندے میں کام کرتی ہے پگ ماما کے بارے میں ساری جانکارے لینے کے بعد جان جج کو بھی مار دیتا ہے دوسری طرف ہم نتاشا کو اس کی بیسٹ فرنگ نورا کے ساتھ میں دیکھتے ہیں دونوں بیٹھ کر بات کر رہی تھی کہ تب ہی نورا کو کوئی کال کرتا ہے نورا اپنی کار میں آ کر کال لیتی ہے کیونکہ وہ کال جج کے فون سے آیا ہوا تھا دراصل لڑکیوں کی تذکری کرنے کا سارا کام جج نورا کے ساتھ مل کر کیا کرتا تھا نورا کی بیٹی سمجھوں نہیں ہے کیونکہ یہ اس کی سٹیپ ماں تھی اس لئے وہ اپنی گود لی ہوئی بیٹی کو کافی زیادہ پیسوں میں بیچ رہی تھی یہ ساری باتیں جج نے جان کو بتا دیا تھا جان جج کو مار کر اس کے فون سے نورا کو کال کرتا ہے اور نورا جب کار کے اندر کال پک کرتی ہے تب یہاں ہم جان کو دیکھتے ہیں جو اس کی پیچھے بیٹھا ہوا تھا جان کو دیکھ کر نورا کافی حیران ہوتی ہے دراصل نورا نہیں جانتی تھی کہ جان ایک پروفیشنل کرر ہے بلکہ وہ اسے ایک نارمل انسان سمجھ رہی تھی جان نورا کو شہر سے دور لے جاتا ہے اور نورا سے کہتا ہے کہ میں سنگ یون کا دھیان رکھوں گا یہ کہہ کر وہ اسے مار دیتا ہے جان یہاں اسی ٹیم کو بلاتا ہے جو کرائم سین کو صاف کرتے تھے وہ لوگ یہاں سے سارے ثبوت میدہ دیتے ہیں اس کے بعد جان اپنی پتنی سے ملتا ہے اور اسے کلی لگاتا ہے یہاں ہمیں پتا چلتا ہے کہ پاسٹ میں جان نے جس لڑکی کو سوسائل کرنی سے بجایا تھا وہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ وہ نتاشا ہی تھی اور اب مووی یہاں ہی پر ختم ہو جاتی ہے